بیک ٹو آور چند دوستو حق مہر اگر آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تو میں تو آپ لوگوں کو یہ رکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس ڈامے کو لازمیت اوپر دیکھیں زوبی کے پاس آتی ہے ویسا کر بات کرتی ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ دیکھو جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکے ہیں جو چیزیں آنی تھی وہ تو ہو چکے ہیں لیکن اب میری بات مانو تو آپ جو اس طرح کا گھاری کے اندر تماشا کھڑا مت کرو اب اس طرح کا گھار کے اندر تفان کھڑا مت کرو پلیس گھر کو چلانے کی کوشش کرو جب زوبی یہ بات سنتی ہے تو مسکرانہ شروع کر دیتی ہے اور ویسا کو جاب دیتی ہے کہ تم نے کسی کسی جو یہاں پر آئی اور میرے گھار کو برباد کرنے کی کوشش کی اور میں کیسے جو تمہیں شاہ پر سکون کے ساتھ رہنے دوں گی ایک بات کان کھول کر سن لو اس گھار کے اندر تم رہو گی جب میں رہوں گی ایک فیصلہ ہوگا تو اس طرح پر انکار کر دیتی ہے فوراں ویسا اور کہتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہو کرو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے جو آپ میں ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہی ہے شمیر اپنی اسلام لگا رہی ہے میں نے کبھی بھی اس گھر کے بارے میں غلط نہیں سوچا آگے سے زوبی کہتی کہ تم سوچو یا نہ سوچو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب میں نے ڈیسائٹ کل لیا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوگ کرے گا بہت سوچو پرشان ہوتی ہے ویسا بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کوئی بات نہیں سنتی اس کی زوبی دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے جو ماں ہے یہ فرمان کی ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جا کر باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں بہت غلط کر رہے ہیں آپ کا بیٹا مجھے سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسے مرز اور سب میری بیٹی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو ابھی بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں ابھی بھی آپ کے ہاتھ چھوٹی ہوں کہ یہ سب کچھ نہ کرے اس سے مانا کرنے کی کوشش کریں جب فرمان کی ماں جے بات سنتی تو انگار کرتی تھی اور کہتی ہے کہ دیکھیں میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں تو کب تک میں بھی برداشت کروں گی آپ میرے بیٹی کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہی ہیں بس بہت ہو گیا اب آپ یہ الزام نہیں لگا سکتی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس تو دو ہمیں آپ عشق کی باتیں نہیں کر سکتے آگے سے انکار کر لیتی ہے جو آپ عشق کی ماں اور کہتی کہ دیکھیں میں ثبوت تو آپ کو نہیں دے سکتی لیکن جو پات آپ کو کہہ رہی ہوں اسہی بات ہے اب اگر میری بیٹی نے کسی قسم کی کوئی کمپلین کی تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے ایمان آتی ہے اپنی ماں کے پاس آ کر بات کرتی اور کہتی کہ دیکھیں ماں جی آپ غلط کر رہی ہیں آپ بہت ڈیفرنٹ رکھ رہی ہیں آپ زندگی برباد کر رہی ہیں ورثہ کی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آگے سے جب یہ بات چاپر ماں سنتی دنکار کر رہی تو کہتی کہ میں کسی قسم کے کوئی ڈیفرنٹس نہیں رکھ رہی جو بات میں نے کہی یہ یہ ہوگا اس کار میں آپ صرف و صرف صوبی رہے گی کیونکہ آپ کی فالت نے یہ فیصلہ کر دیا ایمان کہتی کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی پھر یہ گھر چھوڑ کر چلی چاہتی ہوں لیکن ایک بات چاہت رکھنا کل کو اگر کوئی ایسا ہوا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی اور کوئی بھی نہیں ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نیکس اپیسوٹ میں آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنا فیڈبیک لازمی دیں